اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نصیحہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے یہ نام انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے شمس الحق کے معنی ہے سچ کا سورج انگلیش میننگ ہے سن آف تروت اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سرف رست ہے ملیشیا نمبر دو پر ہے گانا اور نمبر تین پر ہے بنگلہ دیش اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے دن ہیں ادوار اور منگل نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے داتوں میں شامل ہے تابع اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے رنگ ہیں سورخ، زنگلما، حلقہ سبس پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں چاہے جتنے لوگ بھی ان کے مخالفوں اور یہ اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس نام کو اپنے بچوں کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی پہلے اپنی امام محجز سے مشورہ کر لیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں اس کے علاوہ آپ کو کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بولیے گا شکریہ اللہ حافظ